عشاء کی نماز ہونے کے بعد اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے آئیں گے کاروبار کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے عشاء کی نماز چلی جائے گی اس کو قضا کر کے پڑھیں گے اور دیو سے سویں گے ٹیلی ویزن دیکھیں گے نیو سینل دیکھیں گے سیریل دیکھیں گے دنیا بھر کے وارٹس آپ میں فیس بک مشکول لیں گے اور سوتے 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 جو ہے گانا سوتے گانا سنتے ہوئے سو جائیں گے یا کسی کی غیبت چغلی کرتے ہوئے سو جائیں گے یا فیس بک پر کتنے یہ جھوٹے اور مکار قسم کے جو ہے لوگ یہ مناظرہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اور جھوٹی باتیں ایک دوسری کی طرف شیئر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے میں تو پکا ہوں میں تو پکا ہوں تو تو کچھا ہے تیری دعوت سعی نہیں ہے میری دعوت سعی نہیں ہے اسی جو ہے اسی مشغولیت میں کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور فضل کی نماز کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور جانبوچ کر کے وہ کانٹینو اپنا یہ عمل جاری رکھتے ہیں یہ کونسی دعوت ہے بھئی تین تین بجے رات تک چیٹنگ ہو رہی ہے چار چار بجے رات تک جو ہے آپ موبائل میں فیس بک میں وارس آپ میں مشغول ہے اور اس کے بعد جب نماز کرتا تھا سو جاتے ہیں آرام سے سو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دس بجے سوٹتے ہیں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے نا دعوت کے نام پہ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے اتنی رات تک سونے کی ادادت آپ کو کون دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے زیادہ دیر تک آپ جاتے نہیں تھے بلا ضرورت ضرورت کے مطابق بیویوں سے بات چیت کرتے تھے ضرورت کے مطابق لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے لیکن ایسے وقت ضائع نہیں کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد آج مسلمانوں کی حالت ہی ہے عشاء کی نماز گھومنا تہلنا وقت کو برباد کرنا یہ مسلمانوں کا فیشن بن چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس پروگرام کے اندر نماز سے متعلق جو بھی باتیں بے ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور اللہ تیرے قرآن کے مطابق کہی گئی ہیں ہم سب کو ان باتوں پر یقین کرنے والا بنا اور ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو تکبیر اولا کے ساتھ باجمات نماز زدہ کرنے کی توفیق ادا فرما ہماری آج کے بعد کوئی فضل کی نماز زائے نہ ہو